بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت رحم کرنے والا مہربان ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم کہو جو تم کرتے نہیں بے شک اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک عمارت ہیں سیسا پلائی ہوئی اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے اعزاء پہنچاتے ہو کیوں اور تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں پس جب انہوں نے کج روی کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو کج کر دیا اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو اور یاد کرو جب مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے توریت آئی اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا پھر جب وہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر بہتان باندے جبکہ وہ اسلام کی طرف پلائے جاتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نور اپنے موہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کرنے والا ہے خواہ کافر نا خوش ہوں وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے اور خواہ مشرق نا خوش ہوں اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت پتلاوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور تم اللہ کی راستے میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو وہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں باغات میں داخل کر لے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ کے باغات میں پاکیزہ مکانات میں یہ بڑی کامیابی ہے اور ایک اور بات جسے تم بہت چاہتے ہو یعنی اللہ سے مدد اور قریبی فتح اور مومنوں کو خوشخبری دیجئے اے ایمان والو تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے ہواریوں کو کہا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار تو کہا ہواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور کفر کیا ایک گروہ نے تو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان والوں کی مدد کی سوہو قالب ہو گئے صدق اللہ العظیم